بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر سہری کے روزہ رکھنا اگر کسی سے سہری چھوٹ جائے کوئی آدمی سہری نہیں کر سکا سو کر رہ گیا یا کسی بھی وجہ سے تو اس کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہوگا مکمل تفصیل کے ساتھ پورے جزیات آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 196 پہ یہ تمام مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات سہری کرنا سنت ہے اور حدیث میں آتا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی جو جان بوجھ کر میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی لیے سنت کو جان بوجھ کر مت چھوڑیے گا سہری کرنا سنت ہے اور دوسری بات حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری میں برکت ہے اور مسلمان کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ برکت کو چھوڑ دے برکت حاصل نہیں کرے اسی لیے سہری جان بوجھ کر بھی مت چھوڑیے کیونکہ اس میں برکت ہے اب جب سہری کا حکم پتا چل گیا سنت ہے تو پتا چلا سہری واجب نہیں ہے سہری کرنا فرض نہیں ہے اب کیا ہوگا جب ہم کو حکم پتا چل گیا اب مسئلہ بلکل صاف ہو گیا ہر مسلمان کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ کل کا روزہ رکھوں گا سہری میں اٹھوں گا سوتے وقت وہ سوچتا ہے اور فقہانہ یہ لکھا بھی ہے آدمی جب سونے جائے رات کے وقت میں کسی بھی وقت رات سے نیت کر لینا روزے کا ارادہ کر لینا یہ مستحب ہے بہتر ہے نیت کہتے ہیں کسے ہیں وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو میرے دل میں ارادہ ہے کل کا روزہ رکھوں گا کل سہری کھاؤں گا یعنی سہری کیوں کھاؤں گا روزے کیلئے کھاؤں گا تو جب سہری کھانے کا ارادہ ہے آپ کی نیت ہو چکی ہے آپ روزے کی نیت کر چکے ہیں ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے کل میرا روزہ رہے گا اسی لیے جب آپ کا ارادہ پہلے سے روزہ رکھنے کا تھا آپ رات سے ارادہ کر چکے تھے روزہ رکھنے کا اس کے بعد اگر آپ کی سہری چھوٹ جاتی ہے بائی چنس آپ سے تو ایسی صورت میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے روزے پہ ہاں ایک چیز اور یاد رکھیں اگر سہری کا وقت ابھی دو چار پانچ منٹ باقی ہے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو ضرور سے ضرور آپ پانی کم سے کم پی لیجئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سہری میں پیٹ بھر کے کھانا ضروری ہے سہری میں پیٹ بھر کے پانی پینا بلکل سہراب ہونا ضروری ہے غلط بات سمجھ رہے ہیں آپ صحیح بات یہ ہے کہ سہری میں آپ کچھ بھی کھا لیں گے تھوڑی سی ایک چلو پانی بھی اگر آپ پی لیں گے تو سہری کی جو سنت ہے سہری کی جو فضیلت ہے سہری میں جو برکت ہے وہ آپ حاصل کر لیں گے اگر اسی لئے آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ سہری کا ٹائم میں بھی ختم نہیں ہوا ہے تو آپ ضرور سے ضرور کچھ کھا لیجیے پی لیجیے تھوڑا سے ہو ایک چلو پانی ہو تو ایسی صورت میں آپ کا سہری کا بھی ثواب ملا اور روزہ بھی ہو گیا اگر آپ بالکل سہری کے بعد اٹھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں میں بتا چکا ہوں کہ پہلے سے ارادہ تھا تو آپ کا روزہ ہو گیا ہاں اگر ارادہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں آپ ارادہ پھر کر لیجیے اسی وقت کہ آپ مجھے روزہ رکھنا ہے لیکن اتنی بات یاد رہے صبح صادق کے بعد یعنی سہری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہو اگر آپ کچھ جان بوجھ کر کھا لیے ہوں گے پی لیے ہوں گے سہری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ایسی صورت میں اب نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا لیکن آپ جب کھایا نہیں ہے آپ کی آنکھ کھلتی ہے دن میں آٹھ بجے نو بجے دس بجے تو آپ نصف النہار سے پہلے پہلے آدھے دن سے پہلے پہلے نصف النہار کہتے ہیں صبح صادق یعنی جب سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے کے جو وقت ہوتا ہے اس کے بیچ والا وقت یعنی زوال سے پہلے پڑتا ہے یہ تو ایسی صورت میں اس سے پہلے پہلے آپ ارادہ کر لیجئے روزہ رکھنے کا آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے تو یہ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ سہری کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور نئے سمجھ پائیں گے تو علماء سے پوچھئے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں